سلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امیدہ کے سب خیر خریت سے ہوں گے جی جنب آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جوٹھی ایف آئی آر کے بارے میں جوٹھی ایف آئی آر سے مراجعہ ہے کہ اگر آپ کو پولیس یعنی کہ ویسے ہی اٹھا کے لے جاتی ہے آپ کے اوپر یعنی کہ جوٹھی ایف آئی آر یعنی کہ درج کر کے آپ کو جو آنا آگے آگے بیچ دیتی ہے تو اس کے بعد آپ کا کیا رویہ ہوگا اور دوسری بار یہ ہے کہ کیس میں اٹھاتے ہیں یعنی کہ کسی لڑائی جگڑے میں اٹھا کے آپ کے اوپر قتل کبھی ڈال سکتے ہیں یا کچھ آپ سے یعنی کہ اس طریقے کا کیس ڈال دیتے ہیں کہ آپ سے جو ہے نہ کوئی اس طرح سے اسلام وغیرہ یعنی کہ برامد ہوا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کریں گے سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کبھی آپ کا واسطہ کبھی پولیس سے پڑا ہے اگر پڑا ہے تو آپ کیا اسی کیس میں یعنی کہ آپ کے اوپر یعنی کہ چلا ہے جس کیس میں آپ کو اٹھایا تھا یا آپ کے اوپر کوئی اور یو اینا غلط قسم کا یو اینا کیس ڈال دیا گیا ہے جس کیس سے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے تو دوسری بار یہ ہے کہ آپ مجھے کمیٹس میں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اور اس سے آگے جو ویڈیو ہے وہ آپ ضرور دیکھیں ان پولیس وانوں کے کارنامے کیا ہوتے ہیں کیسے کرتے ہیں تو لیٹس سی تب تک اللہ اللہ حافظ جھوٹے مقدمات درج کرنے کی روش نہ بدلی فیصل ٹاؤن پولیس نے والدین اور دو بیٹوں پر جالی چیک کا جھوٹا مقدمہ درج کر دیا ہے یہ کیا معاملہ ہے جانتے ہیں میاں داؤد سے میاں داؤد معاملے کی تفصیل بتائیے گا لاہور پولیس نے شہریوں سے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرنے کی روش نہ بدلی تھانا فیصل ٹاؤن میں والدین اور دو بیٹوں پر جالی چیک کا جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے مزرگ چہنیوں جھوٹے مقدمات درج کرنے کی روش نہ بدلی میا دعوت سے جانتے ہیں میا دعوت اس خبر کی تفصیل بتائیے گا جی لہور ہائی کورٹ کے میسٹر جسس سید مظاہر علی اکبر نکوی کے روگرو ساٹھ سالہ خاتون کلسوم بانوں نے درخواہ ظاہر کر رکھی تھی جس میں انہوں نے جالی چیکہ جھوٹا مقدمات درج کرنے کو چیلنج کیا تھا عدالت کے روگرو ایسے چو فیصل ٹاؤن اسد آباز جو ہیں وہ پیش ہوئے کورٹ کے خے چلنے کو کوش رائی کبھر دver ہو گا ملی آئے ملی آئے ملی آئے ملی آئے سر آپ ہم سے کس قانون کے تحت لائسنس مانگ رہے ہیں اور اگر ہمارے پاس لائسنس نہیں بھی ہے تو آپ کس قانون کے تحت ہمیں تھانے لے کے جانا چاہتے ہیں تم پڑے لکھے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے خاما خان کی چک چک خاما خان کی بک بک ارے کس قانون کی بات کر رہا ہے تھانے چل سب پتہ چل جائے گا تیرا دماغ ٹھکانے پہ آ جائے گا سر اب آپ کی یہ لوٹ مارنا اور یہ تھانے کی دھمکیاں چلنے والی نہیں ہے کیونکہ سر اب نیا پاکستان بن گیا ہے اب آپ کی یہاں پولیس گردی نہیں چلنے والی باشاہت تو ہر جنگہ چلے گی تو ارپان ہاں سر بکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ جی سر ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو آپ کے سیاہ کارناموں کی ویڈیو جب میں شوشل ویڈیا پہ دالوں گا پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ کی پولیس گردی کیسے بند ہوتی ہے سر صحیح کہہ رہے ہیں لوگ ان لوہیں جان چروائیں اسر صحیح کے بچے کو اغوا کے الزام میں عدالت میں پیش کیا گیا سات سالہ سمیر اسکول یونی فارم میں عدالت آیا مزید کیا تفصیل ہے جانیں گے اپنے نمائندے آمر بچ سے آمر کیا قصہ اس مقدمے کا سر جی یہ ہوا تھا چند روز پہلے یہ ایسا ہوا ہے کہ ایک جگڑا ہوا تھا آمر شہزاد نامی شخص کے ساتھ ایک علی بڑھ نامی شخص کا تو اس نے جو ایک ایف آئی آرزہ جکروائی اس میں اس نے کہا جی کہ میرے اوپر جو حملہ ہوا ہے مجھے جو اغوا کر کے لے کے گئے ہیں اس میں ایک سمیر ہے لڑکا ایک علی ہے تو اس میں پولیس نے آٹھ ناملوم اور دو نامزاد و افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا اور جب رات کو جب مقدمہ درج ہوئے تو حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مقامی پولیس جو تھانا سیون لین کی پولیس تھی وہ رات کو چھاپا مارنے کے لیے سمیر کی گرفتاری کے لیے اس کے گھر پر بھی گئی لیکن وہ چونکہ وہ گھر پر مجود نہیں تھا وہ اس کے گرفتار نہیں کر سکی البتہ آج اس بچے کا سیکنڈ لیئر کا اپنا دوسری کلاس کا پیپر تھا اس نے پیپر دیا ہے اور اسی یونی فارم نے جب عدالت میں پہنچا ہے تو کمرہ عدالت میں جب وہ لیسٹک سیکشن جائج کے پاس پیش ہوا ہے خالد نوید دار صاحب کے پاس سرگودہ میں دو ہفتے قبل پولیس کے علا فصران کے حکم پر منشیات فروشہ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا عوامی نقطہ نظر سے بظاہر یہ بڑا اقدام تھا مگر اس کا تاریخ پہلو یہ ہے کہ نچلی صفوں میں موجود پولیس افسران و احلکار بعض اوقات کرگردگی شوک کرنے نمبر بنانے اور گنتی پوری کرنے کے لیے بے گناہ بندوں کو بھی فٹ کر دیتے ہیں مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ موجودہ کریک ڈاؤن کے دوران شہر کے وسط میں واقع بستی عیسائیہ نوری گیٹ میں پولیس نے یہی کچھ کیا ہے بستی عیسائیہ سرگودہ کے غریب اور پسماندہ علاقوں میں سے ایک ہے یہاں مردوں کی اکثریت بلدیہ سرگودہ میں بطور خاکروب ملازم ہے اور جو افراد بلدیہ کے ملازم نہیں ان میں سے کچھ محنت مزدوری کرتے ہیں اور بعض کے بعد شراب بیچنے کا پرمیٹ ہے ادھر دیکھا گیا ہے کہ پولیس کو جب بھی منشیات فروشوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہو وہ بستی عیسائیہ کا رخ ضرور کرتی ہے مگر اس بار معاملہ ہمیشہ سے زیادہ سنگین ہے کیونکہ پولیس نے بستی کے نوے فیصد مردوں کو گرفتار کرنے کے بعد بھاری مقدار میں ہیروین کی برامدگی کا دعویٰ کرتے ہوئے سکس نائن سی کے تحت جوڈیشر کر دیا ہے گھر میں آئے ہیں اور سیڈیاں لگائی ہیں اور چھاپا مارا ہے اور پس کو پکڑ کے لے کے کہ کوئی چیز برامدگی ہوئی ہم قسم دینے کے لیے تیار ہیں چرچ میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں کہ کسم دیتے ہیں کہ مارا بھائی پوڑر نہیں بیچتا انہوں نے کسی لوگی پوچھلے گے کاردین شراغتے ہیں کہ یہ چیز بھائی پانچھے تھال ہو گئے نہیں انہوں نے کیتا یہ کوئی حق نہیں ہے یہ کوئی کریپارن ساپ ہی نہیں کرنا لے یہ اندرہ چیز نے نکلی یہ ساتھ ساتھے بی بی کلو تے بارا بارا کلو پوڑر پاندے پینے کی میں پاہ رہے گے جہاں تے ثبوت دین کہ یہ چیز اندرہ نکلی ہے ایک نکلی نہیں وہ کیوں نہ تے پاندے